نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پیشے نظر رہے کہ انسان جب سو کر اونٹھے تو اسے کیا کرنا چاہیے حدیث پاک اس طرح وَانْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَال حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب و بدل خلق کے اندل آئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نید سے اٹھے تو وضو کرے اور وضو کرتے وقت اپنی ناک کو زور سے جھاڑے اس لیے کہ شیطان خیشوم کے اوپر اس کے خیشوم کے اوپر رات گزارتا ہے جانتے ہیں تھراؤڈ کے حلق کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں لنگٹ ہیں تین فیرنگس جو ہوتے ایک تو نیسو فیرنگس ہے جس کو خیشوم بولتے ہیں اور دوسرے اورو فیرنگس ہے اور تیسرے لیرنگو فیرنگس ہے یہ بندہ شیطان فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَبِيتُ والا خیشومِ نیسو فیرنگس کے اوپر رات گزارتا ہے اور مشہور اینٹی ڈاکٹر ڈاکٹر عبد الملک سے میں نے جب مشورہ کیا اس تعلق سے تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی کہ اس کی دو وجہیں ہیں کہ شیطان یہیں پر رات گزارتا ہے ایک تو یہ کہ جس میں انسانی کے جتنے منافض ہیں وہ اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں جتنے بھی منافض ہیں جتنے بھی منافض ہیں جتنے بھی منافض ہیں وہ اکثر و بیشتر بند رہتے ہیں لیکن یہ منفضین یہ دونوں منافض ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو جو منافض کھلے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہیں وہ رات بتائے گا اس لئے کہ جس میں کے سارے منافض اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں اور یہ منفضین ہمیشہ کھلے رہتے ہیں یہیں پر وہ رات گزارتا ہے اور ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ یہ اوپننگ سے لے کر کے یہ جو ناک ہے نوز ہے اس کے اوپننگ سے لے کر اینڈنگ تک کا جو ایریا ہے جو لوکالیٹی ہے وہ در حقیقت بہت سنسٹیف ہے بہت حساس ہے جسم کے تمام عضو سے زیادہ یہ حصہ یہ ایریا زیادہ حساس ہے اور اس کے تارڈ دیماغ سے منسلک رہتے ہیں عجیب و غریب حرکت کرتا ہے یہ بندہ کہ خیشون کے اوپر ہی رات گزارتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِتُوَالَا خَيْشُمَ اس ٹکڑے کو پر ریسرچ ہونا ضروری ہے اور ہومیوپیتھک کے جو ڈاکٹر ہیں اسی طریقے سے ہیلوپیتھک جو ہیں اسی طریقے سے یونانی جو ڈاکٹر ہیں ان کو اس جملے کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ یَبِتُوَالَا خَيْشُمَ ہی شیطان نیسو فیرنگز کے اوپر رات گزارتا ہے اب کیا کرنا ہے آدمی کو جب اٹھے تو اوضو کرے اوضو کرنے کے بعد زور سے ناک کو جھاڑے عطبہ نے یہ کہا کہ اگر آدمی اپنی یہ حیبٹ بنا لے عادت بنا لے کہ اوضو کرتے وقت دور تک پانی چڑھائے جیسا کی سنت ہے اوضو کے اندر اس تین شاق دور تک پانی چڑھانا اور پھر اس کے بعد زور سے ناک کو جھاڑنا تو اس سے دماغ کی بہت ساری بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اس تین شاق کے بعد اس تین سار کرنے سے آدمی پہلے اس تین شاق کرے پانی کو ناک کے اعلی حصے تک چڑھائے اس کے بعد اس تین سار کرے اس کو زور سے جھٹکے اس سے بہت ساری دماغی بیماریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے